ایک منہ کی شانت کا نشک ہوتا ہے ہمارے اندر بیچاروں کا آخران کتنا ہی بیچ اندر کرتے ہیں اس سے اس پر ہونے پر پتا چکے گا کہ پیچھے ایک ٹھہرا ہوئے ایک الوگ ایک شانت بدھ نے اب اپنا چیون ہر درہ کے لوگوں کو سمرپیت کر دیا تھا راجان، داسیوں، سینب، سادھان انہیں لگتا تھا یہ سب آدمائیں اس مٹمیلے پانی کی طرح ہیں جن کے نیچے بیاد شانتی ہے مگر وہ سب اس سے اچان ہے ایک تالاب میں جہاں لوگ ستان کرتے ہیں اپنے وسطت ہوتے ہیں تو تالاب کا پانی کیسا دکھتا ہے گھنڈا دکھتا ہے پر کیا تالاب کا پانی گھنڈا ہے نہیں پانی گھنڈا دکھتا ہے پانی کو تھوڑے سمجھے لیے بجھنیت نہ کریں اسے شانت رہنے دیں تو ساری گھنڈ کی تھوڑی دیر میں تالاب کی ڈل میں بیٹھ جائے گی اور پانی پناہ اپنے واسطویت روح میں دکھائی دے گا شانت اور سوچ بدھ نے سنگ کی اس آمنا کی اور اپنے پہلے ساٹھ بکشنوں کو دیش کے الگ الگ دشاؤں میں بیٹھا تاکہ لوگوں سے ملے اور بدھ کے بیچان جن سنگ تک پانچھائیں بدھ دیکھاؤ لمبی یادہ پر آگے پناہ چلیں ان کا لقش لوگوں تک پہنچنا اور اپنے امدیشوں دوارہ انہیں جیون کو صحیح طرح سے جینے کی راہ دکھانا شاسکوں کا نام ان کے شاسکال سے ان کی جادیر سے جانا جاتا ہے کس کا کتنا بڑا سامراج تھا کس نے کتنے سبے تک راج کیا اور کیسا راج کیا اس وی پور و تیسری شدادی میں مور اکھالی نشا سکتے سمران اشوک انہوں نے کلکل سامراج کے ساتھ ید چھو اور وجہ جراد کی لیکن ید کے بعد جب انہوں نے چادن کرتے پناش دے گئے ان کا دیو پشتہ ناس کلٹ دھو گیا ان کا دیو پھاس ان کی儿 نج要 ایک رئیت ڑھو نہی اپھو نہی اپھو نہی ایتھان بلس ایتھان بلس انہوں نے اہنسا کرونا اور مہتری کا دھرم بہت دھرم سکار کیا اپاسک من کر انہوں نے دھرم بزار کا کاری عارم کر دیا اور سارنات میں بدھ سے سمبندت کئی سامنوں کا نرمان کرویا باہر سے جب آپ یہاں کے اس پراغن کی طرح پڑھتے ہیں تو تھوڑی دور پرستے تھے وشال کا ہے ہمیں کسٹون پاکی نظر سے لگنے گا اس تو کا مول ہے باہر سمراتہ شکر نہیں کرتا سارنات میں وشال اس تھمکے کو چاہتے ہیں جسے سمراتہ شکر نہیں کرتا اس تھمکے اوپر سمراتہ کا رات چل چطور گوجی سنگ اور تھرم چپا منا وہ آج بھارت کا راشت چل بن گیا ہے سمراتہ شک نے تھرم راج کا سطور اور بہت دکشوں میں رہنے کے لیے بیہاروں کا نیمان کرویا سارنات میں بودھ کے نیواز تھا مول کا تکتی بھی ہارا بھارتا انہوں نے بودھ کے بردی اپنی شکتہ رکھتا بودھ تھے تو ایک آموش جو یوراج کے روپ میں پیدا ہویا اپنے آسواس کی جیہن کو دیکھا دوپ درد کو دیکھا اور ایک لمحی یادرہ پر کرتا اور میرے دیشنا ہونکی بچھنوں ہمارے بردنا طور میں اور بھی سارت کے سارناتہ بھارت کا ایک بہت دیر تھے بہت دھرم کا سمپورن سنسار ہے بودھ کے چلوں کی کامپن اور بیہاروں کے افشیشوں میں بسی ہوئی ہے وشتہ گول سنسکریلی کا سار سنسکریلی کا سنسکریلی کا سنسکریلی کا سار سنسکریلی کا سنسکریلی کا سنسکریلی کا سار